ملتان کی سب سے بڑی اور سب سے پرانی مسجد دکھائیں گے اس مسجد کی لمبائی تقریباً دو سو چالیس فٹ ہے اور اس کی چڑائی جو ہے وہ تقیباً چوبن فٹ کے قریب قریب ہے یہ مسجد لاہور کے حاکم عبدالسمد خان نے جو ہے وہ ستارہ سو پینتیس میں تعمیر کروائی کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ مسجد لاہور کی بادشاہی مسجد اور جو انڈیا کی بابری مسجد تھی یہ تینوں ایک ہی دور میں بنی ہیں لیکن ان سب میں سے جو ابھی تک اپنی صحیح سلامت حالت میں یہ مسجد زیادہ جو ہے وہ عدگاہ کے نام سے بھی شوق ہے آپ جب بھی ملتان میں وزر کریں تو آپ کو یہی کہنا پڑے گا کہ ہم نے عدگاہ کو جانا ہے سکھ دور حکومت میں اس مسجد کے اوپر کون سے مظالم ڈائے گئے آئیے وہ آپ کو ساری اس مسجد کی کہانی بھی بتاتے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ کو اس مسجد پر وزر بھی کرواتے ہیں سکھوں کے حملوں کے دوران اور سکھ دور حکومت میں مسجد پر بہت سارے مظالم ڈائے گئے سکھ دور حکومت میں یہ مسجد فوجی مقاصد کے لئے بھی استعمال کی جاتی رہی الحاق سے قبل عدگاہ دماغوں کی ازاد میں آئی جب سکھ اسے بارودھانے کے طور پر استعمال کر رہی تھے الحاق کے بعد کچھ سال تک مسجد ڈپٹی کمیشنر کی کچھاری کے طور پر کام آتی رہی تاہم اٹھارہ سو ہر سٹھ میں مسجد مسلمانوں کے حوالے اس شرط پر کی گئی کہ وہ مرکزی گمبت کے نیچے الیکزینڈر ایگنیو اور انڈرسن کی یاد میں لگائی گئی لوگ کو محفوظ رکھیں گے الیکزینڈر ایگنیو اور انڈرسن دو بریٹش افیسر تھے جن کو ملتان کے گورنر موراج کے حامیوں نے اس عیدگاہ کے ہاتھے میں بے دردی سے قتل کیا تھا یہ دونوں بریٹش افیسر دراصل موراج کو کلے کے فرائے سے برطرف کرنے کے لئے آئے تھے لیکن ملتان کی دیواروں کے نیچے انہیں بری طرح زخمی کیا گیا اور ان کے ساتھ جو سکھ محفظ تھے وہ باگ گئے اگلے ہی دن انہیں عیدگاہ کے ہاتھے میں قتل کر دیا گیا اٹھارہ سو اکانوے تک مسجد کی حالت کافی خراب تھی تب بالحصوص ڈیپٹی کمیشنر مسٹر ایسی کوکسن اور ڈیویجنل جج نواب محمد حیات خان کے اسرار پر اسے مرمت کروایا گیا اس کام کے لئے چندے کے ذریعے تقریباً کوئی دس ہزار روپے کی رقم جمع ہوئی اور اتنی ہی رقم حکومت نے اس شرط پر دی کہ مرکزی گمت کے نیچے یادگاری لوگوں کو محفوظ رکھا جائے مسجد دو سو چالیس فٹ لمبی اور چون فٹ چوڑی ہے اور مرکز میں ایک بڑا گمبد ہے مسجد اندرونی اور بیرونی ہر لیاغ سے بہت سی خوبصورت ہے مسجد کے ساتھ اس وقت ایک مدرسہ بھی ہے جس میں دور دراز سے بچے علم حاصل کرنے کے لئے آتے ہیں موسیقی نائنٹین تھرٹی سیون کے اندر اس مسجد کو احمد سعید قاظمی رحمت اللہ علیہ جو کہ لہاو سے سوری انڈیا سے آئے تھے انہوں نے دوبارہ اس کو بنایا ان کا مزار مسجد کے بلکل ساتھ ہی واقع ہے آئیے آپ کو ان کا مزار بھی دکھاتے ہیں آج بھی مسجد کے معاملات اور انتظامات سب کچھ قاضی صاحب کی اول اولاد کے پاس ہیں اللہ دالہ قاضی صاحب کے درجات کو بلند ورمائے جنہوں نے مسلمانوں کے اس قیمتی ورثے کو قائم و دائم رکھا آج بھی دور دراز کے علاقوں سے لوگ قاضی صاحب کے مزار پر حاضر ہوتے ہیں اور نظرانہ اقیدت پیش کرتے ہیں موسیقی امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی دعاوں میں اجاز رکھے گا اللہ حافظ موسیقی